روم شہر جو اٹلی میں موجود ہے اور دوسری سلطت روم تھی اس کا آغاز اٹلی کے اسی شہر روم سے ہوا رومی بشندے آس پاس سے روم میں آ کر عباد ہونا شروع ہوئے تھے مسلمانوں کی رومیوں کے خلاف پہلی اہم اور بڑے پیمانے پر بحر جنگ خلاف فراشتہ کے دوران میں ہوئی جس کے انتیجے میں مسلمان سکرو ہوئے اور بھی روم میں ان کا اگلے کئی سالوں تک عروج بھی رہا محمد صلی اللہ علیہ دین رومی نے بھی مولانا روم کے نام سے شہرت پائی آب بلخ میں پیدا ہوئے تھے لیکن مولانا روم کی عمرہ بھی صرف اٹھارہ برس یہ تھی کہ آپ کی شہرت ہر جگہ پھیلتے چلی گئی اس دوران شہر روم علیہ دین کی کباد نے آپ کی شہرت سن کر آپ کو روح مانے کی زیادہ ودی آپ علیہ دین کی کباد کی دعوت پر سلطنت روم کے شہر کونی تشریف لے گر وہیں قیام پذیر ہوئے اس زمانے میں سلیبی جنگوں کے باعث یہ آرزی طور پر سائیوں کے قبضے میں تھا روم کی حکومت کے خاتمے کے بعد کونیاں بھی ان سمائیوں کی آت و فتح ود و سلطنت رہے سمانے کے حصہ بن گیا روم میں ایسے متعدد تاریخی مقامات ہیں جو قابل دید ہیں تاریخی حوالاجات کی وجہ سے ان مقامات کے امیت بہت زیادہ ہے اور ہر سال دنیا پر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں سے یہاں اس شہر کو دیکھنے آتے ہیں روم میں مشہور تاریخی جگہ کا نام کولیزیم ہے یہ امارت کھنڈر ضرور ہے لیکن کھنڈرار سے اس کی طریق بول رہی ہے پلاتینی ہز تھوڑا انچائی پر ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت مگر یہ خوبصورتی کھنڈرار کی ہے یہ پہاڑ وہ ہیں جہاں بہت سے رومن آکر رائش پرزیر ہوئے تھے یہاں خوبصورت چرچ اور چاروں طرف ہریالی کا راج ہے رومہ فوم جہاں سے اس وقت کے بڑے لوگ عوام سے خیاب کیا کرتے تھے یہی سے بڑے فیصلوں کا اعلان کیا جاتا تھا اور یہی پر مجرموں کو سرعام پھانسے دی جاتی تھی اس زمانہ میں چونکہ سب سے زیادہ امیت چرچ کی ہوا کرتی تھی اس لئے چرچ کو ہر جگہ انچے اور عالی مقام پر ہی بنایا گیا ان جگہوں کو بہت لمبی طریق سے ایک دوکالہ میں آتا نام ممکن ہے روم سے متعلق قرآن پاک میں مکمل ست نازل کی گئی یہ مکی دور تھا اور مسلمانوں کی حمددیاں آتش پرس فارسی کے مقابلے میں مسیحی اہل روم کے ساتھ تھی جو اہل کتاب کہلاتے تھے یہ وہ سال تھا جب قریش کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر بڑی تعداد مسلمانوں کو حفشہ کی سائی ریاست میں حجرت کرنا پڑی تھی مشرقین مکہ کا کہنا ہے کہ جس طرح آتش پرسوں نے اللہ کے ماننے والے مسیحیوں پر فتح پائی اسی طرح ہم بودھ پرس بھی تمہاری دن کو مٹا دیں گی کہ انقریب رومی پھر غالب آ جائیں گی اور مسلمانوں کو بھی اس وقت فتح نصیب ہوگی ان دونوں پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے کوئی آسان نظر نہیں آتے تھے ان آیات کا گفار مکہ نے خوب مزاق اڑایا ابی بن خلف محض ابو بکر سے کہا کہ اگر رومی تین سال کے عرصے میں غالب آ گئے تو میں تمہیں اتس اون دوں گا خدا کی مشیط اسے اسی مسال مسلمانوں کو غزر و بدر میں فتح نصیب ہوئی مغربی رومی سلطنت اس واقعے سے دو صدیوں پہلے زوال پذیر ہو چکی تھی اور قرآن مجید میں جس روم کی طرف اشارہ ہے وہ دراصل مشرقی رومی سلطنت تھی جس کا دا حکومت کرسطنطین یا موجودہ استمبول تھا اور جس کے مکتبو ذات پوسط نبی کے وقت موجودہ شام، فلسطین، لبنان، اردن، مصر، شمالی، فریقہ، یونان اور ویر روم کے جزیروں تک پھیلے ہوئے تھے اس شہر کو تقریباً ایک ہزار سال تک وام عالم میں وہی مقام حاصل جاہا جو آگ واشنٹن کو حاصل ہے دنیا کے طریق روم کی طریق سے منسلک ہے طریق میں بہت کم شہروں کو یہ مقام حاصل ہے دور جدید کے شہر لندن، پیرس، استمبول اور ایک طرح سے کاہرہ کے بانی بھی رومن حکمران ہی تھے رومیوں نے جہاں جہاں حکومت کی وہاں رومی فن تعمیر کی صورت میں اپنی یادگاریں چھوڑے خصوصاً آپ کو روم کے ہر مقبوزہ شہر میں ٹھیٹر یا سٹیڈیم ضرور ملے گا مشرق وستان شمالی افریقہ کے بیشمار شہروں میں آج بھی رومن ٹھیٹر یومی سلطنت کی شاندار ماضی کے قصے ملتے ہیں امیہ سے بیشتر لاکہ دور فرقی میں اسلامی خلافت میں شامل ہو چکے تھے شہر کے کونے کونے میں تاریخ کے اوراک تحت ادر بکھ رہے ہوئے ہیں سات سو سدیاں قبل مسیح روم شہر دیفتہ مارس کے بیٹے رومنس نے اپنے بھئی ریموس کو قتل کر کے دریا کے کنارے سات پہاڑوں پر بس آیا تھا بعد میں رومن جہمولیہ میں تبدیل ہوا جس کی پارلیمنٹ دو منتخیب شواریوں سے تشکیل پائی ایک سینٹ امرا پر مشتمل ہوئی اور دوسری سیٹی کانسل آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک جہمولیت کی اسی مارڈل پر امر پیرا ہے رومیوں نے آہستہ آہستہ جزیدہ نمہ اٹلی کو فتح کیا پھر جنان کو شکست دیکھ کر سارے بہر روم پر اپنا تسلط قیم کر لیا برطانیہ سنتالسویں میں رومیوں کی ہاتھوں فتح ہوا روم میں سب سے بڑا ٹھیٹر کولیزیم تیمیڈ کیا گیا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کولیزیم کی تقریبا غالبا نیرو کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس میں نیرو کا ایک دیو ہکل مجسمہ نصب تھا گیاں گلیٹر کے نام سے بقاعدہ ترہیت یافتہ غلاموں کو حکمرانوں اور شہروں کی تفریق کیلئے شہروں سے لڑایا جاتا اور ان کی بیبیسی سے مرنے کا تماشا دیکھا جاتا ان تماشوں سے یہاں بیک وقت پچاس ہزار تماشے لفت اندوس ہو سکتے تھے ہالی وڈ کی فلم گلیٹر میں اسی انسان نے سوس کھیل کو فوکس کیا گیا ایک یودی کو رومی اپنا غلام بنا کر روم لے آتے یاد رہے کہ پہلے صدی ایسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پر شڑھانے والے یہی رومی تھے ایسائیوں کی سب سے بڑی اور مرکزی عباد کا بیرو میں قائم ہے جو وٹیکن سینٹ پیٹر ویلسیکہ کے نام سے معروف ہے وٹیکن ایک یورپ میں سب سے زیادہ کتور تھا انیس سونا تیس میں وٹیکن کو ایک لیدہ ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا ٹیس کی تمیر چوتھی صدی ایسوی میں شروع ہی ٹولویں صدی میں مائیکل انجلو نے سینٹ پیٹرز کے گر جاگر کا گمبت ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کا بقاعدہ مطالعہ کیا دنیا کے سب سے چھوٹی خودمکتار ریاست اور یورپ کا مسکن ویٹیسن سکینٹ سٹی روم شہر کے وسط میں واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں مائیکل انجلو نے چھتوں اور دیواروں پر بائبل کی آیات کو تفسیروں کے تبان دی قدیم رومہ اور نشاہ ثانیہ کے خوبصورت فن تعمیر کو خلادی تحسین پیش کرنے کے لیے سیاہ ایک مرد بہرات کو تک شہر کے طریقی حصوں کا چکر ضرور لگائیں کیونکہ رات میں اس کا حسن دبالا ہو جاتا ہے پہاڑی پر قائم فلامی نوم پارک سے شہر رومہ کا نظارہ قابل دید ہے خواتین یا مارڈلی ان فوٹو چھوٹ کے لیے بھی آتی ہیں پارک قدیم اور حسین سبزہ اور دکتوں سے مزین ہے پہاڑی کی اسی بلندی سے رومہ فارم کلوزیم وٹیکسن سٹی کا نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے وٹیکسن سٹی میں سینٹ پیٹر چرچ کی سیاورٹ میں منوس سنہ استعمال کیا گیا تھا سینٹ پیٹر یوسو مسیح کے پہلے ہواری کے لائے جاتے ہیں یہ عبادت کا اسی نسبت سینٹ پیٹر فارم کھلاتی ہے تمام بڑے یوب اسی تہہ خانے میں دفن کے گئے ہیں اس تہہ خانے میں مسیح سار سابق یوب دفت ہیں جس میں سینٹ پیٹر بھی شاملہ جن کے بارے میں بائبل میں کہا گیا ہے کہ خود یوسو مسیح نے انہیں کلیسہ کا پہلا رنمہ کرا دیا تھا رومہ تاریخی مقامات دیکھنے کے بعد روم میں سب سے پہلے اسلامی سینٹر پہنچے ہم دنیا میں جہاں بھی سیاد کو جائیں وہاں کے مسائل دور جاتے ہیں مسجد روم کئی دہائیوں کے دوران تعمیر کی گئی تب سے بڑے تاریخی مارت ہے دوسری جانب اس مسجد کی شہرت روم اٹلی سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے مسجد روم تیس ہزار مربع میٹر رقبہ پر قائم کی گئی ہے اس کو جدید مماری کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے یہ مسجد رورپ کی سب سے پڑی مساجد میں سے ایک ہے یہ مسجد شہر روم کے شمال میں اکوستوہ کے علاقے میں پارپولی نامی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے یہ مسجد اٹلی کی اسلامی اور استقافی مسجد میں بھی شامل ہوتی ہے شہر روم کی یہ بڑی مسجد مذہبی تکبیرات مراکت کرنے کی جگہ ہے اس مسجد کی تعمیر میں دس سال لگ گئے ہیں اطالوی فرون کے مہرین کی تعمیر شدہ اس مسجد کے امام اسلاح نے بتایا کہ شہر روم کی مہنسپیلٹی کی کونسل نے انیس سو چورتر عیسوی میں اس زمین کی ٹکڑی کو مذہب بنانے کے لیے مسلمانوں کو عطیہ کا طور پر دیا اور اس کا بضابطہ افتتہ اکیس چون انیس سو پچانوے عیسوی میں کیا گیا اس مسجد میں تعمیل و تعمیت کا بھی ایک شعبہ ہے جس میں ایک لائبریڈی تدریسی حال امام اور مہمانوں کے لیے رہاشی فلیٹ بھی ہیں اس مسجد کے چاروں طرف سرسپس علاقہ ہے اس مسجد کے تعمیر میں جنیت مماری سے کام لیا گیا ہے اور اس مسجد کے برون حصہ منفرد اور دلکش ہے اس وقت اٹلی کے مختلف شہروں میں سولہ لاکھ مسلمان آباد ہیں روم کے بعد ہمارا اگلے سفر اٹلی کے جنوب سائل علاقوں کے جانب تھا تمام مقامات کے لیے بزرے ٹرین سفر کیا البتہ جنوبی سائلی زیروں میں بس اور گاڑی کے زیرے سفر طے کیا گیا ناپولی اٹلی کے جنوب میں تیسہ سب سے بڑا شہر ہے شہر میں سائلی علاقوں سے آئے ہوئے ایک لبشندوں نے دیرے دال رکھی ہیں سسلی اور لیبیا کے سائل سے جنگ اور بوک سے ستائے ہوئے مہاجرین یورپ میں بہتر زندگی خوشحالی کے لیے اٹلی کا رکھ کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک ہے شمالی افریقہ کے مسلمانوں نے جنوبی اٹلی پر مہتدد حملی کی مسلمانوں نے مجودہ اٹلی کے زیرے سلسلی پر پہلی مرتبہ چھ سباؤن محض اسمان ہی کے دور میں شمالی افریقہ سے جلگار کی اور سسلی میں مسلم قومت کا ستقوت دس و نوے میں ہوا سسلی اور تراف جزائے تقریبا دو سو سال تک مسلمانوں کے زرنگی رہے بلکہ مسلم افواج جنوبی اٹلی کے متعدد علاقوں سے لے کر فرانس اور سوزن لینڈ کے سردی علاقوں تک بھی پہنچ گئیں جنوبی اٹلی کے ناپولی شہر سے گرنٹا کی مسافت پر جزیرے امالفی کوسٹ کہلاتے ہیں جزیرے جنت نظیر ہیں امالفی کوسٹ میں ہمارا قیام چوٹی پر قائم جزیرہ یا کے ایک دلکش ہوتل میں ہوا تھا کیپٹی یہاں کا بڑا جزیرہ ہے ان جزیروں پر بہرہ روم کے سائلوں سے لفت اندوس ہونے کے لیے دنیا بہر سے سیاہ آتے ہیں امالفی جزیروں کا نظارہ کسٹیوں سے کرتے ہیں بہرہ روم کے نیلی اور شفاف پانیوں اور سائلوں پر قائم جزیروں کے قدرتی اور دلفریب مناظر کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بلکہ اٹلی کو سیاہت ہماری زنگی کا یادگار سفر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا موسیقا